دین اسلام میں نماز دین کا ستون ہے نماز کی اہمیت کے حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو حضرت عبادہ بن صومت انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پانچ نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے جس نے ان کے لئے اچھی طرح موضوع کیا اور اس کا حق ادا کیا اور جس نے ان کے لئے رکوع سجود کیے اور خشو کے لحاظ سے ان کو مکمل کیا تو اس کے لئے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا اور جو ایسا نہ کرے اس کی طرف سے اللہ کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ چاہے گا تو اسے بخش دے گا اور چاہے تو اسے عذاب دے گا یہ روایت سنن ابو دعود سنن عسائی موتا اور مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے نماز کی اس قدر اہمیت ہمارے دین میں کیوں ہے دراصل اللہ کے ساتھ محبت اور شکر کا اظہار نماز ہے سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو الحمد سے شروع کرتے ہیں یہ سورہ شکر ہے ساری تعریف سارا شکر اللہ رب العالمین کے لئے ہے اس کے بعد آپ نماز میں کبھی اس کی تسبیح کرتے ہیں کبھی اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں کبھی تعریف کرتے ہیں کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنے آپ کو مختاج بنا کر اس کے در پر لا کھڑا کرتے ہیں دراصل شکر اور محبت کا ہی اظہار ہے اور یہی ایمان کی بنیاد ہے شکر اور محبت کے اوپر ہی شریعت کی امارت قائم ہو سکتی ہے آج کا مسلمان شاید دین کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ان کو جاننا چاہیے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہی کرتے ہیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کی اصل وجہ علم کی کمی نہیں ہے بلکہ علم کی بنیاد پر عمل کرنے کے لئے جس قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت مسلمانوں میں وہ قوت اور طاقت کم ہو چکی ہے اور اگر یہ قوت اور طاقت موجود ہو تب ہی احساس پیدا ہوتا ہے کہ میری ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے اگر وہ چاہے تو آنن فانن لے جائے کوئی آنکھ واپس لے لے کان واپس لے لے ہاتھ پاؤں کو مفلوچ کر دے سانس نکل جائیں روح واپس لے لے تو یہ اصل میں اس احساس کے کمی ہو چکی ہے جس احساس کی کمی کی وجہ سے لوگ علم ہونے کے باوجود بھی عمل نہیں کر رہے